اسلام علیکم جی آج جو ہم پریکٹیکل پرفارم کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس آف ویر ریکٹی فائر ایکسپیرمنٹ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑھنے والی ہے ایک ہم ٹرانسفارمر دیکھ رہے ہیں جو زائر سی بات ہے سٹک ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوگا ہم وہاں پہ چھے بولڈ کے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کریں گے پھر آپ کے پاس ایک ڈائوڈ چاہیے ہوگا این جنکشن اسے آپ کہہ لیں ہم آئی این فور ڈابل ڈیرو سیون یوز کریں گے لوڈ رزسٹنس ہم یوز کریں گے ون کلو اہوں کی اور آؤپٹ لیں گے کہ اس پر سی آر اوپٹ ٹھیک ہے تو سرکٹ کو بڑا سادہ سا سرکٹ ہے سرکٹ کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کیسے آپ اسے پرفارم کر سکتے ہیں ایک آؤپٹ کیسے لیں گے انپٹ کیسے دیں گے یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ہم ایک ڈائوڈ لگا دیتے ہیں لیٹس اک یہ ایک ڈائوڈ میں نے یہاں پہ پلیس کر دیا یہ آگیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک ڈائوڈ پی اینڈ ڈیٹیکشن لگایا ہے یہ جو آپ ایک وائٹ سٹرپ دیکھ رہے ہیں یہ این ٹائپ کو ضائر کرتی ہے تو یہ پی ٹائپ یہ این ٹائپ اب میں کیا کروں گا کہ اس کے ساتھ ایک لوڈ رزسٹنس لگا دوں گا جو کہ صرف ون کلو اہم کی ہوگی ٹھیک یہ میں نے ون جنابے والا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگانا ہے اب سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کے لیے ہم پہلے وائٹ لگا لیتے ہیں جس سے ہمارے پاس کنیکٹ کرنا آسان ہو تو اس جگہ پہ ایک وائٹ میں پلیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس جگہ پہ اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا پھر ایک میں وائٹ جوڑ دیتا ہوں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن لے دیں گے تو ان دونوں کے ساتھ میں کیا کنیکٹ کروں گا ٹرانسفارمر ہی یوز کر دوں گا یہ وہاں ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے اس جگہ پہ دیکھ بھی رہے ہیں پھر جو ہم آؤٹپٹ لیں گے وہ بھی درسی بات ہے ہم نے لوڈ کے کروس میں آؤٹپٹ لینی ہے تو میں یہاں پہ ایک آؤٹپٹ کے لیے ایک وائٹ لگا دیتا ہوں اس کے کروس ہم آؤٹپٹ اٹھائیں گے اور دوسری وائٹ بھی درسی بات ہے ہم نے لوڈ ریزسٹنس کے کروس میں ہی لینی ہے تو یہاں پہ میں ایک وائٹ لگا دیتا ہوں ٹھیک اب جناب اس ڈیزائن تیار ہو گیا ہے سارے کا ساتھ اپنے ضرورت کے مطابق اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پہلے ٹرانسفارمر ٹھوڑتے ہیں تو یہاں سے نہ وائٹ لیتا ہوں آپ دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ ٹرانسفارمر ٹھوڑ دیتا ہوں پوسٹیب کے اوپر پوسٹیب لگا دیتے ہیں تو یہ میں نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا پوسٹیب اور اسی طریقے سے اس طرف کیا لگا دیتا ہوں ایک نیگٹیب وائٹ لگا دیا ٹھیک ہو ہی بات ہے اب اس طرف سے سی آرو لیتے ہیں تو یہ سی آرو میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں جیسے اور اس طرف جوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے ٹرانسفارمر جوڑ دیا ہے اس کے ساتھ اس سینٹ پہ آؤٹپوٹ پہ سی آر او جوڑ دیا ہے اب ہم آن کرتے ہیں تو جب ہم آن کریں گے تو یہ آن کریا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی آر او پہ ویف فارم کیسے بنتی ہے جی جناب ابھی یہ آن ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں ذرا کہ آپ کے پاس جب ویف فارم آ رہی ہے سی آر او کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو پوسٹیو ہایف نیکٹیو ہایف چار رہا تھا اب آپ ذرا دیکھو یہاں پہ کہ ویف فارم جو آپ کے سامنے ہی اس میں صرف پوسٹیو ہایف آپ کو مل رہا ہے نیکٹیو ہایف نہیں مل رہا تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکٹیو ہایف جب فارورڈ باعس آئے گا تو پوسٹیو ہایف گزر جے گا مگر نیکٹیو ہایف کے لیے یہ ریورس باعس ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ویو فارم سی آر اوپے آپ کو دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب سادہ سا ہاف ویو ریکٹیفکیشن اس لیے کیونکہ اس نے آدھی ویو کو ایسی سے کنورٹ کیا ہے ڈی سی میں اور یہ پیور ڈی سی نہیں ہے یہ پلسیٹنگ ڈی سی ہے تو بہت سادہ سا سرکٹ ہے بہت سادہ سی پرفارمس آپ کے سامنے اب اگر آپ کیا کریں اس ٹرانس فارمر کو الٹا کے لگا دیتے ہیں اگر ہم اس ٹرانس فارمر کو الٹا کے لگاتے ہیں میں یہی سے سے نکال لیتا ہوں اور آپ دیکھو کہ میں یہاں سے سے الٹا کر کے لگا لیتا ہوں تو اب آپ بور کرو ذرا کیا آپ کے سامنے بے فارم اب آپ کے پاس اس طرف اینٹائپ تھا تو جو نیگٹیف ہاف آ رہا تھا اس کو وہ جانے دے رہے جبکہ جو پوسٹیف ہاف آ رہا ہے اس کو وہ روک رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس پوسٹیف ہاف رکھ جائے گا نیگٹیف ہاف پاس ہوگا جو آٹپوٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹیف ہاف کلپ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی ویف فارم کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اب آپ اس میں میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے آپ اس کا ایمپی چھوٹ کند زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کو ابھی فیل وقت ایڈیسٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے بہت سادہ سی پرفارمنس ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس طریقے سے اس سرکٹ کو کیا کر سکتے ہیں پرفارمنس کر سکتے ہیں تو جناب اس کی تیوری ہم نے ساری ٹاپک میں پڑی ہوئی ہے آج صرف پریکٹیکل پرفارمنس دیں اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو جی چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اب تک لیے اتنا ہی وقی انچالا فرم نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ